میں کون ہوں کیا ہوں کیوں ہوں کیا فرق کرتا ہے میں مروں یا جی ہوں کون خدا کیسا خدا کوئی ہے بھی کے نہیں اگر نہ ہوا تو اگر یہ سب بھی دھوکے میں ہوا تو میں ہی کیوں میں نے کیا کیا ہے پھر وہی دنیا پھر وہی خوف پھر وہی درد بس ایسی ہی ہے زندگی یہ کلاس وہ کلاس ان میں دنیا ساری پیسے کی ہے پیسہ ہونا چاہیے چاہے جیسی بھی آئے میرا ملاد من لکی لگم ہی دنیا ساری پیسے کی ہے اللہ حیالا ملزا میں ہوں میں مرنہ چاہتا اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے کے لئے تیار ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لے کے لئے تیار ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں ہم حفی ماننے کے لئے نہیں دل سخت ہو جاتا ہے جو انسان دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی اس کا اچھا انجام جانسا ہے الگی بی ڈی کیو ٹرانس جنڈر ایک پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا مرنے سے تو موت مرتی ہے زندگی نہیں مرنا ہے تو پہلے خود کو دھون تو لے تمہارا دل جانتا ہے کہ خدا ہے یہ جوگر کا لفظ ہے یہ تم یقین سے گرا دے گا میرے بابا کیوں نہیں ٹھیک ہونا چاہتے ہیں آپ کے بابا ٹھیک ہو جائیں گے ناؤمیدی بسے کندھیر ہے یاد رکھو جب تک اللہ ساتھ ہے تب تک کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رزاکماللہ خیر آپ سب کا انشاءاللہ کلاس پر اس کو ہم کور کرتے ہیں سلام علیکم یہ پیسہ یہ شہرت یہ دنیا کی لکشریز کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچتے ہو ہے کیوں اس کے بارے میں پریشان ہو جائے کیوں اس کے بارے میں پریشان ہو جائے چھوڑ دو اسے ورنہ 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 کیا ہمان لوگ اس سے کیوں رہتے ہو؟ لوگوں کا تو کام ہی ہے ڈرانا ایک خوف ایسا ہے جس خوف کے بعد کوئی خوف خوف نہیں رہتا مر تو ایک دن جاؤ گے اتنی جلدی کیا آئے چلو میرے ساتھ آؤ ڈھونتے ہیں تم کون خود بتاؤ کون ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں کی آس سنتا ہے اللہ بیٹا کون ہے جو بنجر زمین کو ہریالی دیتا ہے اللہ خدا ہے خدا ہے شک قدور کرو اور یقین بے کھر رکھے دیکھو بلکل وہ اللہ اس بات پہ بلکل قادر ہے کہ تمہارے بابا کو مکمل شفاہ دے دیں لیکن علم حاصل کرنا سکلز کو ایکوائر کرنا اور اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے الٹیمٹ سٹرگل کرنا یہ تو تمہارے اختیار میں ہے آؤ میرے ساتھ چلو چلو میرے ساتھ اٹھو آؤ میرے ساتھ مرتے تو سب لوگ ہیں کسی مقصد کیلئے جیتے بہت کم لوگ ہیں انسانیت درستی ہے ایسے ہاتھوں کو جو ان کو جینہ سے کھائیں دیکھتے نہیں ہو کہ کیا کچھ ہو چکا ہے جہاں سچ اور جھوٹ سب ایک جیسا لگتا ہے کوئی تو طریقہ ہوگا سچ کو دیکھنے کا سنو ہے ایک طریقہ لیکن اس کے لیے باہر نہیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا دیکھو خود کو زمانے کی آنکھ سے نہیں علم کی آنکھ سے سنو غور سے سنو ایک نئی صبح ہونے کو ہے ایک ہوا چل رہی ہے کہ کچھ بدلنے لگا ہے آؤ بات کریں دھونے کے ہم کون ہیں یہ ہوا تمہیں بلاتی ہے کہ دیکھو خود کو اور دیکھو اس علم کو جو تم تک پہنچ چکا ہے آؤ اس علم سے تمہاری ملاقات کریں موسیقی اہم